آج کا ڈراما جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب کا فیورٹ ڈراما ہے اور ڈراما ہے بختاور آج کی قصد بھی ہمیشہ کی طرح بہت زبدست اور انٹرسٹنگ کیونکہ وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ اب بختاور کی اصلیت کھل گئی ہے شیدہ کے سامنے اور شیدہ اسے بلیک میل کر رہے ہیں کہ میرے سے شادی کر لو یہاں پہ وہ اس کے پیچھے پیچھے جیسی وہ جاپ سے واپس آئی ہے اس کے پیچھے پیچھے آگیا اس کی جو مولوک کی بیوی ہے جو مالک مکان ہے وہ بختاور ویسے پریشان ہے شیدہ نے کیونکہ اسے پہچان لی ہے وہ پزل ہو گئی ہے اور شیدہ بڑے اسے کہتا ہے وہ گئی ہے اسے ہم سٹیشن چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ مولوک کی بیوی کہتی یہ بتاؤں تم نے جو ہے تم بڑا تمہاری دوستی ہوگی تمہارے ساتھ تو ان کی دشپ نہیں چل رہی تھی تو پر سہستے ہو کہتا ہے جی خالہ نے میرا رشتہ قبول کر لیا ہے اور نہ میری شادی ہو رہی ہے بختاور سے اب بختو جو ہے نا میرا سال ہے اب وہ بڑی حیران ہوتی ہے مالک مک ان کی غصے سے دیکھتی ہے اور چلی جاتی ہے ادھر سے بختو کی جو ماں ہے وہ بہت پریشان سے سمجھا جاتی ہے کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ یہ لڑکی ہے اس لئے وہ ایسی باتیں کہا رہے ہیں وہ اندر آئے کہتی ہے بختاور میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ چھپ سکے تم جاؤ اور سیٹ دلاور کو ساری بات بتاؤ اور اس سے اعتماد ملو نہ کہ کوئی اور بتائے تو تمہارا اعتماد ٹوٹے تمہارا انسلٹ ہو اب وہ بیچاری ڈر رہی ہے ظاہر سی بات ہے خ اعتبار بنایا اپنا وہ سمجھتی ہوگی یہ بات ہوگی تو میرے اعتبار ٹوٹ جائے گا مجھے جھوٹا سمجھا جائے گا جو کہ اس کی بات صحیح ہے اعتبار ٹوٹے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے وہ اسی میں کہ اعتبار ٹوٹ جائے گا اور مجھے جھوٹا سمجھا جائے گا پریشان ہے مگر اسے بتا دینا چاہیے بہتر ہے کوئی اور جا کے بتائیں اور پریشانی اسے بہتر ہے کہ آپ کا جو سچ ہوتا ہے آپ خود اس بندے کو بتا دیں جس پہ آپ اعتبار کرتے ہیں اور جسے آپ چھوڑنا نہیں چاہتے بارن اس وقت یہ کہ آپ کسی دوسرے سے کہیں جا کے وہ ایک کی دست لگا کے آگے بتائیں کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے مطابق بات کرتا ہے جو کہ اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اچھائی پھیلاتے ہیں برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ برائی پھیلانے میں ماسٹر ہوتے ہیں جیسے کہ بختاور کے پیچھے برے لگ چکے ہیں اور ویسے یہ بات صحیح ہے ایک مند اگر صحیح دگر پہ جا رہا ہوتے ہیں تو ازمائی سمجھیں یا کچھ سمجھیں اس کے پیچھے واقعی کئی مسائل آ جاتے ہیں کئی اس طرح کا اسے غلط ظاہر کرنے کے لیے لوگ سردھر کی بازی لگا دیتے ہیں سارے کام بھول جاتے ہیں اور اس ایک بندے کے پیچھے ہاتھ دھوکے لگ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کی اچھائی کو نہ برائی میں بدلیں کوئی خوف نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے یہ بات واقعی صحیح ہے میں نے کافی جگہ یہ چیز دیکھی ہے اور وہ ڈرام میں ہمیں بار بار یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک اچھا بندہ ہے ہاں اور اس کا اچھا چیز بھی دکھاتے ہیں کہ وہ جتنا اچھا رہتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا ہوتے ہیں نہ کہ وہ بتتمیزی کرتا دونمبری کرتا تو پھر زائد بات ہے اس کے ساتھ اچھا تو نہ ہوتا ہاں اس پہ ازمائشیں آئی ہیں جیسے کہ اب بختہ ور پہ ازمائشیں آ رہی ہیں مگر اس کے ساتھ اینڈ اچھا ہوگا یہ چیز اچھا دیکھا جائے تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر وہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ آپ ہیرون بنے ہیرو بنے ویلن مت بنے کسی کی زندگی کے اندر ویلن ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے گالیاں کھاتا ہے نفرت کرتا ہے ہیرون بے شک لوگوں کی باتیں برداشت کرتی ہے غلط باتیں برداشت تیدا کرنی پڑتی ہے صحیح باتوں کی نسبت کیونکہ آپ کے اوپر جتنا آپ کا ظرف ہوتے ہیں آپ کو اتنا عزم آیا جاتا ہے اب ادھر بختاور بچاری بیٹھی ہوئی ہے اور نوکر آئے ہیں بتاں میزی کر رہے ہیں نوکرانی ہے یہ اس نے کہا اندر جوہ سے دلاور بلا رہے ہیں اور تم نے چینج نہیں کیا جبکہ جو دوسری نوکرانی ہے وہ بڑا تیار ہو کے پھر رہی ہے رانی تو بختاور کیونکہ پریشان ہے بہت زیادہ کہ کس طرح سے دلاروں کو بتایا تو وہ دیکھتی ہے کہ چلو کمرے میں تو میں جا کے بتا دیتی ہوں وہ چل پڑتی ہے جناب کمرے میں جاتی ہے اور آگے اسے دلاور بیٹھا ہوتا اسے کہتا ہے اچھا کہ تم آ گئی ہو آ گئی ہو مگر اس سے جانے سے پہلے راستے مل جاتی ہے رانی صاحبہ وہ اپنا سوٹ دکھاتی ہے تو وہ کہتی ہے ہاں صحیح ہے سوٹ اچھا لگ رہا ہے تم پہن لو اور سوچتی ہے کہ کاش میں بھی لڑکی ہوتی اور لڑکی تو ہے وہ اگر ظاہر ہوتا ہے تو میں بھی کوئی پیارے سے کپڑے پہنتی اور اندر آگے سے ڈلاور فورم پر بات کر رہا ہوتا ہے ہوریا کے پہلے اس کا فمونت ہے کہ بھئی جو ہم لوگ تیاری بغیرہ کر رہے ہیں ہوریا کہتے ہیں تم ذرا ہس کے آ جانا تو کہتا ہے بھئی میں کوشش کروں گا ہسنے کی مگر مجھ سے نہ اس طرح کا دکھاوا نہیں کیا جاتا اتنے بخت آگے کہتا ہے بھئی مجھے بخت تو کو کہ مجھے تم نہ ڈریس کے بارے بتاؤ میرے ڈیزائن ڈریسز آ چکے ہیں ان میں سے کوئی چیوز کر کے مجھے دو اور چیک بھی کر لو کہ ہر چیز پوری ہے بخت آور کے پاس یہ بہت اچھا ٹائم تھا کہ فٹا فٹ سے کہہ دیتی کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں مگر زائد سی بات ہے وہ ڈر رہی ہے کہ مجھے سیڈلاور کے دل پہ گزرے گا وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا اور پتہ نہیں پھر ایک دو انسان کا اعتبار ٹوٹ جائے پھر بنتا بھی مشکل ہے وہ بھی سچی ہے انہوں نے سوچا تھا کہ بھئی میں کامیاب ہوں گے اور چلی جاؤں گے چھوڑ کے اسے پتہ نہیں تھا اتنے ٹویسٹ آئیں گے اتنے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے جیسے کہ انسان نہیں سوچتا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آگے بھی سب صحیح چلے گا یہ نہیں پتا ہوتا کہ کئی دشمن لوگ بیٹھے ہیں انتظار کے اندر آپ کے لئے عذاب بن کے آپ کی زندگی کو ایک اپنی اس پہ چلانے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق برحال اتنے میں شیدہ آ چکا ہے دلاور کے گھر اور وہ آ کے اس کے نوکر کو پیسے دے کے بتا دیتا ہے اور جو سیڈ دلاور ہے وہ امید ہے ماف کر دیں کہ آج کی کس کے اندر تو اتنا ہی دکھائیں گے بھائی کس کے انشاءاللہ آپ سے آگے شیئر کریں گے چینل کو لائک کریں سبکرائب